پاور ڈیویجن اور بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے افسروں کی وفت بجلی خطا سم افسروں کو بجلی یونیوٹس کی بجائے بل ادا کرنے کے لیے رقم ادا کی جائے گی ہی رکاور ڈیویجن کی جانب سے گریٹ سترہ کے آفسر کو ساڑھے چار سو مہا یونیوٹس کی بجائے پندر ہزار آٹھ سو اٹھاون روپے دینے کی سفارش کی گئی گریٹ اٹھارہ کے آفسر کو مہانہ چھ سو مفت یونیوٹس کی بجائے اکیس ہزار نو سو چھانوے روپے دیے جائیں گے گریٹ انیس کے آفسر کو مہانہ آٹھ سو اسی مفت یونیوٹس کی بجائے سیتیس ہزار پانچ سو چورانوے روپے جاری ہو گئی گریٹ پیس کے آفسر کو مہانہ گیارہ سو مفتی یونیوٹس کی بجائے چھالیس ہزار نو سو بانوے روپے ملیں گے ریڈی کس کے آفیسر کو مہانہ تیرہ سو مفت یونٹ کی بجائے پاچ ہزار پان سو چھتیس روپے دینے کی سفارش کی گئی ہے بجلی پیدا کرنے والی کمپنی کے گریڈ سترہ کے آفیسر کو مہانہ ساڑھے چھے سو آف یونٹ کی بجائے ستر ہزار دو سو پیتالیس روپے گریڈ اٹھارہ کے آفیسر کو مہانہ سات سو موٹی یونٹ کی بجائے چھپیس ہزار چار سو سارٹ روپے گریڈ انیس کے آفیسر کو مہانہ ایک ہزار مفت یونٹس کی وجہ چھاریس ہزار سات سو بیس روپے ملے گی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے گریڈ پیس کے آفیسر کو چھاریس ہزار نو سو وانوے روپے اور گریڈ اکیس کے آفیسر کو مہانہ پچپن ہزار سے زائد روپے دیے جائیں گے عوام نکران حکومت کے اس فیصلے پر حیران و پریشان ہیں عوام کا کہنا ہے کہ مفت یونٹس دیے جائیں یا پیسے سولیات سرکاری آفیسر کو ہی ملنی ہے پہلی بھی عوام کی جیبو سے آفیسروں کی مفت بجلی کا بل نکالا جاتا تھا اور آئندہ بھی انہی کی جیبو سے نکالا جائے گا